کیا امپائر کے غلط فیصلے کی وجہ سے بابر آدم کی ٹیم پشاور ظلمی کو ملتان سلطان کے خلاف کامیابی ملی ہے جی ملتان سلطان اور پشاور ظلمی کے درمیان جو کل جو میچ کھیلا گیا اور اس میچ کا فیصلہ آخری گینڈ پر ہوا پشاور ظلمی نے کل پہلے کھیلتے ہوئے آٹھ پیٹوکرکستان پر ایک سو اناسی رنس بنائے اور ملتان سلطان کو جیسنے کیلئے ایک سو اسی رنس دیئے جی ملتان سلطان کے لئے ایک سو اسی رنس کا حدب بہت مشکل نہیں تھا اور انہوں نے اچھا آغاز بھی کیا لیکن میچ کا ٹائننگ پوائنٹ جو تھا وہ سولہ اشاریہ پانچ اوورس پر تھا جب ملتان سلطان کے چھے کھلا رہی ایک سو چواریس رنس پر پویلین لوڈ گئے اس کے بعد آئے ڈیویڈ ویلی جو پہلی گینڈ پر کیچ آؤٹ ہوئے وہ بھی باؤنڈری پر جی باؤنڈری پر کیچ لینے والے ڈین موسلے تھے جی یہ سپٹیٹوٹ کھلا رہی تھے جنہوں پشاور ظلمین ان کو کھلایا اور اس سے پہلے انہوں نے ڈیویڈ ملائن کا بھی کیچ لیا تھا لیکن اس کیچ نے امپائر کے سویس لینے میچ کا پانسہ پلٹ دیا ڈین موسلے نے باؤنڈری پر کھڑے ہو کر کیچ پکڑا لیکن ان کا ایک پاؤں باؤنڈری کے باہر تھا اس کے علاوہ جب انہوں نے کیچ لینے کی کوشش کی تو اس دوران انہوں نے گین کو حور میں اچھالا اور حور میں اچھالنے کے بعد وہ دوبارہ باہر آئے انہوں نے کیچ پکڑا جی اس کیچ کو امپائر نے کافی ریویو میں دیکھا اور اس دوران آپ امپائر کو سن بھی سکتے ہیں ریویو کے دوران جب انہوں نے بات کی کہ بھائی ڈاؤٹ آف بینیفٹ جو تھے انہوں نے صرف اور صرف پشاور ظلمی کے ٹیم کو دیا جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ بلکہ رول بھی یہی ہے کہ ڈاؤٹ آف بینیفٹ جو ہے وہ بیٹر کے حق میں جاتا ہے لیکن اس میچ میں ایسا کچھ نہیں ہوا جب ڈائویڈ ویلی کے آؤٹ ہونے کے بعد ملتان سلطان کو جیت کیلئے انیس گیندوں پر چھتیس رن سرکار تھے اس وقت کریس پر موجود عباس آفریزی ایکسپو چھپن پر آؤٹ ہوئے ہیں اس کے بعد افتخار احمد نے اس میچ کو بہت زیادہ کلوس کر دیا تھا اور جب وہ آؤٹ ہوئے تو اس وقت ملتان سلطان کو جیت کیلئے صرف چھے رن سرکار تھے لیکن انفرشنٹلی نوینی الحق نے افتخار احمد کو آؤٹ کر دیا جس کے بعد افتخار احمد پویلن لوڈ گئے اور آخری گیند پر نوینی الحق نے شانوال دھانی کو بول کر دیا اس طرح ملتان سلطان کی پوری ٹیم ایک تو چہتر رنس پر ڈھیر ہو گئی ملتان سلطان یہ میچ تو ہار گئی لیکن انہوں نے مسلسل تین میچز میں فتح حاصل کر کے پوائنس ٹیبل پر ٹاپ پر ہے جبکہ پشاور ظلمی نے اپنا خاتہ کھول دیا ہے سیزن نائن میں پہلی بار کامیابی حاصل کی ہے کیا آپ کی خیال میں ڈیویڈ بیلی کو آؤٹ درست قرار دیا گیا کیا آپ کی خیال میں امپائر نے درست فیصلہ کیا آپ کیا کہتے ہیں